بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان ایڈ سوکیٹ اور سیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آف سیڈ ڈسٹنس پروگرام کو یوز کرنے کے بارے میں سیکھیں گے جس کے یہ سب سے پہلے ہم نے دو بینچ مارک کو یوز کرتے ہوئے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پروسس کمپلیٹ کر لینا ہے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں سٹیشن کی ڈسپلے کی طرف فنکشنل پیج ٹو کے اندر منیو آپشن اوپن کرتے ہی مختلف پروگرام ہمیں نظر آتے ہیں ان پروگرام میں سے ہم نے آف سیٹ آپشن کو سلیک کرنا ہے آف سیٹ کے اندر ہمیں سب سے پہلا آپشن آف سیٹ ڈسٹنس کا ملتا ہے آف سیٹ ڈسٹنس پروگرام کو رن کر لیں کے لیے انٹر کی پریس کریں گے پروگرام رن ہونے کے بعد اوپن ہونے والی وینڈو کے مطابق ہم نے اپنے ریکوائرڈ پوائنٹ کو آپزار کر لینا ہے جس پوائنٹ کے ذریعے ہم نے آف سیٹ کلکولیٹ کرنے ہیں آف سیٹ ڈسٹنس پروگرام کو سمجھنے کے لیے آٹوکائیڈ وینڈو کے اندر میں نے دو پینچ مارک سٹیشن اینڈ بیک سائٹ ڈرا کرنے کے بعد اب میں مختلف جگہ پر پوائنٹس ڈرا کر رہا ہوں روٹ سٹیشن کے ساتھ ہم کسی بھی ڈریکشن میں ایک پوائنٹ کو آپزار کرنے کے بعد روٹ سٹیشن اور اس آپزار کیے ہوئے پوائنٹ کے درمیان آف سیٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اب ہم آ چکے ہیں آف سیٹ ڈسٹنس کی وینڈو میں تو میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی جگہ پر پریزم رکھنے کے بعد میجر بٹن پریس کرتے ہوئے اپنے اس پوائنٹ کو آپزار کر چکا ہوں سٹیشن اور اورینٹیشن پراسس کے بعد ابھی جو میں نے فرسٹ پوائنٹ آپزار کیا ہے اس پوائنٹ کے کوارڈنیٹ کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے اس پوائنٹ کو آٹو کیڈ کے اندر لوکیٹ کر رہا ہوں آپزارڈ پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں دوبارہ سے پروسٹیشن کی طرف آپسٹ ڈسٹنس کی وینڈو کے اندر آ کر سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ کو آپزارڈ کیا سٹیشن کے سامنے اپنی ریکوائیڈ ڈسٹس کو انٹر کریں گے فائیو میٹر ڈسٹنس انٹر کرنے کے بعد میں اس کی ڈیریکشن رائٹ سائیڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد بوکی بٹن پریس کروں گا تو فائیو میٹر ڈسٹنس رائٹ سائیڈ پر ہمارے سپاس کاڈینٹ کالکولیٹ ہو جائیں گے آپ سرم پوائنٹ سے رائٹ سائیڈ پر فائیو میٹر ڈسٹنس پر کیوں کوارڈینیٹ ٹرسٹیشن نے کلکولیٹ کی ہے ان کی لوگیشن آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پر کوارڈینیٹ کلکولیٹ کرنے کے بعد یس بٹن کے سامنے ایپ فور کی پریس کریں گے تو ہماری ٹرسٹیشن دوبارہ سے آف سیٹ ڈسٹنس کی ونڈو میں چلی جائے گی لیکن یہاں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ابزرڈ پوائنٹ کے کوارڈینیٹس اس نے وہ شوک کیے ہیں جو ابھی ہم نے کلکولیٹ کیے ہیں اس لیے ہمیں ہر بار ڈیریکشن چینج کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے پوائنٹ کو اپزرڈ کرنا پڑتا ہے تو یا میں دوبارہ سے اپنے اسی پوائنٹ کو اپزرڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی ٹرسٹیشن کو موو نہیں کیا تو میں دوبارہ سے میرے بٹن کے سامنے اب تری کی پریس کروں گا تو میرے اس پوائنٹ کا ڈیٹا اپزرڈ ہو جائے گا جو میں نے پہلے اپزرڈ کیا ہے دوسری بار بھی سیم پوائنٹ کو اپزرڈ کرنے کے بعد اب میں اونلی ڈیریکشن چینج کر رہا ہوں اپسر ڈیسٹنس وہی 5 میٹر رکھتے ہوئے اب میں نے ڈیریکشن لیفٹ سائیڈ پر کر لیا اور اس کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو اسی اپزرڈ پوائنٹ کی لیفٹ سائیڈ پر 5 میٹر ڈیسٹنس پر کوارڈینیٹ کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے اپزرڈ پوائنٹ کی لیفٹ سائیڈ پر 5 میٹر ڈیسٹنس پر کلکولیٹ ہونے والے کوارڈینیٹس کی لوکیشن آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے بعد یس بٹن کے سامنے ایف پور کی پریس کریں گے تو ٹرسٹیشن دوبارہ سے ہمیں آف سیڈ ڈیسٹنس کی وینڈو میں لے کر جاتی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹرسٹیشن نے وہی کوارڈینیٹ سیٹ کر دیئے ہیں جو کہ ہم نے کلکولیٹ کیے ہیں لیکن ہم نے اپنے پرسٹ پوائنٹ کو دوبارہ سے اوبزرگ کر لینا ہے تو میں اپنے پوائنٹ کو دوبارہ سے اوبزرگ کرنے سے پہلے ڈیریکشن اور آف سیٹ ڈیسٹنس چینج کر رہا ہوں آف سیٹ ڈیسٹنس میں نے ٹو میٹر رکھنے کے بعد اپ سائیڈ ڈیریکشن کو سیلیکٹ کیا ہے اور دوبارہ سے اپنے پوائنٹ کو اوبزرگ کرنے کے لیے میں یہ بٹن کے سامنے ایپ تری کی پریس کروں گا تو ہماری ٹرسٹیشن ہمارے سیم اسی پوائنٹ کو اوبزرگ کر لے گی کیونکہ میں نے اپنی ٹرسٹیشن کی ڈیریکشن کو چینج نہیں کیا ہے سیم اسی جگہ پر رکھے ہوئے لاک کیا ہوا ہے سیم اسی پوائنٹ کو اوبزرگ کرنے کے بعد دو کے بٹن پریس کریں گے تو اب ہماری ٹرسٹیشن نے اپ ایرو بٹن کے مطابق دو میٹر کے پاسلے پر ہمارے پاس کارڈینیٹ کلکولیٹ کر کے دے دیئے ہیں اپ ایرو بٹن کے مطابق ٹرسٹیشن نے جو کارڈینیٹ کلکولیٹ کر کے دیئے ہیں وہ اوبزرگ پوائنٹ سے ٹرسٹیشن کی طرف دو میٹر دسنس پر کلکولیٹ کر کے دیئے ہیں جن کی لوگیشن آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں اب ایرو بٹن کے مطابق کوارڈنیٹس کلکولیٹ کرنے کے بعد یس بٹن کے سامنے ایف فور کی پریس کریں گے تو ٹوٹ سٹیشن دوبارہ سے آف سیٹ ڈسٹنس کی ونڈو میں ہمیں لے جائے گی تو ہمارے کوارڈنیٹس دوبارہ سے وہی سیٹ ہو جاتے ہیں جو ہم نے کلکولیٹ کیے ہوئے آتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم نے اپنے پوائنٹ کو ابزرب کر لینا ہے اگر ہم نے اسی سیم پوائنٹ سے کوارڈنیٹس کلکولیٹ کرنے ہیں تو فورتھ ٹائم بھی وہی سیم پوائنٹ آفزرب کرنے کے بعد آف سیٹ ڈسٹنس ٹو میٹر رکھتے ہوئے ہی آنلی جسٹ میٹ ڈریکشن ڈاؤن ایرو کی سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس دو میٹر کے فاصلے پر کوارڈنیٹس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے ڈاؤن ایرو کی ڈریکشن کے مطابق ٹوٹسٹیشن نے جو کارڈنیٹس کلکولیٹ کیے ہیں وہ ابزرب پوائنٹ سے ٹوٹسٹیشن کی طرف نہیں بلکہ آپوزٹ ڈریکشن نے کلکولیٹ کیے ہیں جن کی لوکیشن آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں شکریہ تیمیری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کا چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل لائک آنزلو پریس کریں شکریہ